پیارے دوست و السلام علیکم و رحمت اللہ و بریکات امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو انتہائی اہم اور خاص ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ زمین کے اوپر تھوکتے ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی انسان زمین کے اوپر تھوکتا ہے تو اس سے کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ آپ کے اوپر آپ کے پریبار کے اوپر آپ کے گھر میں تمام چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کروں گا اس چیز کو ہلکے میں مت لیجئے گا کیونکہ کافی ضروری اہم جانکاری اس ویڈیو کے اندر آپ کو جاننے کو ملے گی مہربانی کر کے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ایک ایک بات کو دھیان سے سمجھے گا جب بھی کوئی انسان زمین پر بے وجہ تھوکتا ہے تو وہ زمین پر نہیں بلکہ اپنے نصیب کے اوپر تھوکتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے سویم اپنے نصیب کو الجھا لیتا ہے یعنی اپنی قسمت کو وہ الجھا لیتا ہے اور زمین ایسے انسان کے اوپر لانت بھیجتی ہے جو زمین کے اوپر بے وجہ تھوکتا ہے سمجھ رہے ہیں دوسری چیز اس انسان نے جس بھی انسان نے زمین پر تھوکا ہوگا اس انسان تھوکنے کے بعد وہ جہاں جہاں بھی قدم بڑھاتا ہے چاہے وہ کاروبار کی طرف ہو یا پھر کسی خوشحالی کی طرف ہو یا اپنی کسی مقصد کے لیے ہو ان تمام میں پریشانیاں اس کو مسیبتیں اور رکاوٹیں منظر آم پر آنے لگتی ہیں یہ کبھی آپ آزما کے دیکھئے گا یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں یہ زندگی میں ہوتی ہیں لیکن ان چھوٹی چیزوں پر کوئی دھیان نہیں دیتا اگر کوئی انسان بے وجہ کہیں پر تھوک دیتا ہے اور تھوکنے کے بعد چلا وہ تو چلا گیا تھوک کر کے اور لوگ اس کو پیچھے سے لوگ رہا گیر جو ہیں چل رہے ہیں ان کے پیروں کے تلے وہ چیز آ رہی ہے جو آپ تھوک رہے ہیں بے وجہ وہ پیروں سے کچھلا جا رہا ہے تو ایسے میں یہ ہوگا کہ آپ کو ذہنی بیماریاں جسمانی بیماریاں اور آپ کا چڑچڑا پر اور جذباتی ہونا پریشان ہونا یہ تمام چیزیں منظر عام پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں سمجھ رہا ہے یہ بہت خاص چیز بتا رہا ہے اس کو بہت دھیان سے نوٹ کر کے رکھئے گا اس چیز کو ہلکے میں مت لیجئے گا ایک چیز ایک تو یہ بلی بڑا پریشان کر رہی ہے ادھر آو بلی جو ہے پیر پہ نوچ رہی ہے نیچے سے فراسٹ اس کا نام ہے فراسٹ ہم نے رکھا ہے ادھر دیکھو سب کو سلام کرو سامنے دیکھو نہیں دیکھے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے چلے دوستو آگے بڑھتے ہیں اس ٹاپک پر جو مو کے اندر پانی ہوتا ہے جسے لوگ تھوک کہتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں یہ غزہ کو نرم کرنے کے لیے اور صحت کی حفاظت کے لیے دیا ہے سمجھنا ہے یہ غزہ کو جو ہم کھاتے ہیں اس کو سوفٹ بنانے کے لیے اور صحت کی حفاظت کرنے کے لیے دیا ہے اس پانی کا جو تعلق ہوتا ہے انسان کی روح سے ہوتا ہے تو اس پانی کو برواد نہیں کرنا چاہیے بے وجہ جگہ جگہ پر نہیں تھوکنا چاہیے اور خاص کر کے زمین پر تو بے وجہ بلکل نہیں تھوکنا چاہیے گھروں میں لوگ کو کیا کرتے ہیں جگہ جگہ تھوک دیتے ہیں سمجھنا ہے دوسروں کے گھروں میں بھی جا کر کے نہیں ڈسٹ پن کا استعمال کریے گا اور اگر آپ کو باہر کہیں ضرورت ہے ایسے معاملات ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ تو کہیں سائیڈ میں سمجھنا ہے کوئی سائیڈ جہاں پر لوگوں کے پیروں کے نیچے نہ آئے ایسا نہیں کہ جہاں من کر رہا یہاں ہی بیٹھے ہیں یہاں ہی کوئی چیز ایسے دیکھو یہاں ہی دھوک رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے سمجھنا ہے جو موں کے اندر یہ پانی ہوتا ہے یہ اللہ نے گزہ کو نرم کرنے کے لیے اور انسان کی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے دیا ہوا ہے تو ان چیزوں پر عمل کرئے گا اور میں نے ساری چیزیں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہیں اور امید ہے کہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کو بتائیے گا عام کرئے گا ہر انسان تک یہ ویڈیو کو شیئر کرئے تاکہ ہر انسان اس ویڈیو کو ذریعہ فائدہ اٹھا سکے مجھے امید ہے ساری چیزیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو کو یہاں تک دیکھائے تو سباب کی نیا سے لائک کرئے گا اور ابھی کہیں جائیے گا ایک بہت خاص اور ضروری چیز بتا رہا ہوں ایک ایسی چیز چھے چیزیں ہیں ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کی سکرین پر لگا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر میں نے چھے چیزوں کا بارے میں بتا رکھا ہے یہ چھے ایسی چیزیں ایک ایسی چیز جو زندگی بدل کر رکھ دے گی جو ہر جادو ٹونے سے آپ کو محفوظ کر سکتی ہے بہت ڈیٹیل میں میں نے سب کچھ پریکٹیکلی بتا رہا ہوں ہر انسان کی ویڈیو کام آئے گا میرے کہنے سے دو چار منٹ کا وقت نکالے گا ابھی اس ویڈیو پر یہاں پر ٹیپ کرئے گا اس کو دھیان سے آپ لوگ دیکھئے گا ضرور سے دیکھ لیجئے گا